میں شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اپنا سر شاہد بچوں امید ہے آپ سب اچھے سے ہوں گے اور خود دل لگا کے پڑھائی کر رہے ہوں گے تو بچہ اس چینل پہ آپ کو کلاس 5 سے لے کر کلاس 10 تک کے سبھی سبجیکٹس پڑھائی جائیں گے تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو کلاس 5 سے لے کر کلاس 10 تک کے سب سبجیکٹ بہ آسانی یہاں سے مل پائیں اور اگر آپ کو کوئی بھی ویڈیو یا کسی بھی اگر آپ کو کوئی بھی چپٹر پڑھنا ہو یا کسی بھی چپٹر کے کوشن آنسرز دیکھنے ہو تو آپ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد چینل کے اندر جا کے پلیلسٹ میں بہ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں تو آج ہم آپ کو کلاس 7 اردو چپٹر نمبر 3 اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوالات پڑھانے والے ہیں تو چلو کرتے ہیں شروعات آج کے اپنے اس ویڈیو کی پہلا سوال ہے خضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے روشن پہلو کیا ہے تو جواب خضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے روشن پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم اور اعلا اخلاق ہے جو پوری انسانیت کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے تو چلی آگے بڑھتے ہیں دوسرا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ حجرت کیوں کی جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے ظلم اور ان کے شر کے سبب مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف حجرت کی اگلا سوال خضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اور اعلا اخلاق کے دو واقعات بیان کیجئے جواب احلا واقع ایک بار ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خملہ کیا تو وہ شخص اپنے منصوبے میں ناکام ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اس سے معاف کر دیا یعنی کہ یہ ہیں آپ کے اعلیٰ خلاف دوسرا واقع اندلہ بن عبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا دشمن تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشن تکلیف پہنچانے میں لگا رہتا تھا لیکن اس کے مرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتہ مبارک نکال کر اس کے کفن کے لئے دے دیا تو چلی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں اور جانی دشمنوں پر کیا اثر ہوا تو جواب دیکھتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں اور جانی دشمنوں پر نہایت مصبت اثر پڑا جس کی وجہ سے ان میں سے کئی اسلام میں داخل ہوئے اگلا سوال فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان وہ لوگوں کے ساتھ کیا سلوکیا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ظلم کیے تھے تو جواب ہے فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا اور ان سے کوئی بدہ نہیں لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کورا کرکٹ پھینکنے والی بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں ایوان لے آئی جواب ایک دن بڑھیا جب بیمار تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روز کے معمول میں فرق دکھائی دیا اور کورا کرکٹ ان پر نہ پھینکا گیا جس کی وجہ معلوم ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے چلے گئے ٹھیک ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بلند اخلاق دیکھ کر بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی تو چلی آگے بڑھتے ہیں اپنی درسی کتاب آپ نکال کے اپنے سامنے رکھئے گا اگلا سوال ہے جمع کے واحد اور واحد کے جمع لکھئے ٹھیک ہے تو مخالف صدقات قلمہ گزارش معاملہ عزائم وقت نوادر طرف جوانب موقع تصانیف تقلیف کتب تو یہ کچھ ہمارے پاس یہاں پہ واحد کے جمع اور جمع کے واحد دیا ہوئے ہیں تو ہمیں جو واحد ہوگا اس کا جمع ہوگا اس کا واحد دیکھنے تو دیکھئے پہلے ہمارے پاس واحد مخالف جو ہے وہ واحد ہے اور اس کا جمع مخالفین ہے ٹھیک ہے پھر اس طرح سے کلمہ جو ہے وہ واحد ہے اور کلمات جو ہے وہ جمع ہے اس طرح معاملہ جو ہے وہ واحد ہے تو معاملات جو ہے وہ جمع ہے اس طرح وقت جو ہے وہ واحد ہے اور اوقات جو ہے وہ اس کا جمع ہے نوادر جو ہے وہ واحد ہے اور نوادرات جو ہے وہ اس کا جمع ہے ٹھیک ہے طرف جو ہے وہ واحد ہے اور اطراف جو ہے اس کا جمع ہے موقع جو ہے واحد اور مواقع جو ہے اس کا جمع ہے تکلیف جو ہے واحد اور تکالیف جو ہے اس کا جمع ہے تو اس طریقے سے صدقات جو ہے یہ جمع ہے تو اس کا جو واحد ہے وہ صدقہ آئے گا گزارشات جو ہے یہ جمع ہے تو اس کا واحد جو ہے وہ گزارش آئے گا عزائم جو ہے جمع ہے اور عظم جو ہے واحد آئے گا جوانب جو ہے یہ جمع ہے اور چانب جو ہے اس کا واحد ہے تصانیف جو ہے جمع ہے اور تصنیف جو ہے اس کا واحد ہے کتب جو ہے جمع ہے اور کتاب جو ہے اس کا واحد ہے چلی آگے بڑھتے ہیں اس مضمون میں محسن انسانیت پیکر اخلاق خسن سلوک اور افائے احد جیسے الفاظ آئے ہیں جو دو دو لفظوں سے بنے ہیں لفظوں کے اس طرح کے جوڑ کو ترطیب کہتے ہیں آپ اس طرح کے پانچ ترقیبیں اپنی نوٹ بک پر لکھیں درد دل احساس زیان شمع فروزان یاد ماضی شریع کے خیار تو یہ ہم نے آپ کو بول دیا تو پھر آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے مجزاد الفاظ تحریک کیجئے دیکھئے پہلا ہے جیسے مثال زیادہ سے کم آتا ہے اس طرح سے روشن ہے روشن سے کیا آئے گا تحریک آئے گا پھر ہے ادنا ادنا سے آلہ آئے گا زید پھر ہے نرم نرمی نرمی سے آئے گا سختی پھر ہے اچھائی اچھائی کا زید آئے گا برائی پھر ہے شر شر کا زید آئے گا خیر ٹھیک ہے سہت مند اس کا آئے گا بیمار زندگی اس کا آئے گا موت تکلیخ اس کا آئے گا آرام اور چھوٹا اس کا آئے گا بڑا تو اس طرح سے اس سبق کے سوالات مکمل ہوا چاہتے ہیں تو امید ہے آپ کو اچھے سمجھ آئے ہوئے ہوں گے تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک اپنا ڈیر سے خیار رکھیں اپنے ماں باہ کو بھی ڈیر سے خیار رکھیں بڑھتے رہیں خوش رہیں محنت کریں بہت ساری تو ملتے ہیں stay tuned bye bye